آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیسٹی ڈیزارٹ کی ریسی پی جو اپنے آپ میں بے مثال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بہت جلدی تو یہ بنتا ہی ہے ساتھ ہی جو ہے بہت دیکھنے میں ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور جب آپ کے گھر میں میں آنے والے مہمانی سر ریسی پی کو کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھاکیں گے تو آسانی سے بننے والا ایک ٹیسٹی ڈیزارٹ جو کی بنانے میں بہت آسان ہے ضرور ٹرائے کریں اس ایپ پر اپنا فیڈپیک ہمیں ضرور دیں میڈیا اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم یہاں پر ہم نے لیا ہی چار بریڈ کے سلائز جس کو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے چار ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے کناری نہیں نگال لی ہے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اپ گیس کے اوپر ایک پین لکھیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کپ ویجٹیبل کوئل ایک ٹیبر اسپون بھر کے اس میں ڈالیں گے ہم دیسی کی جسے اس میں دیسی کی کا فلیوار خوش بھائے گی اویل جب گرم ہو جائے گا تو اکی کر کے بیٹ سلائز اس میں ڈالیں گے ان کو یہاں پر ہم فرائے کر لیں گے اچھا گولم کلارانے دیں گے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے دیکھیں ہاں پر کلار آ چکا ہے گولڈن تو انہیں ہم نکال لیں گے اور اسی طریقے سے سارے بریڈ ہمیں فرائے کر لیں گے بریڈ کو آپ جب بھی فرائے کریں گے تو گیس کا فلم میڈیم رکھیں ہائی فلم پر نہ کریں نہیں تو یہ اوپر سے چل جائیں گے آندر سے جو ہے یہ کچھے رہ جائیں گے تو آپ یہاں پر گیس کا فلم میڈیم ہی رکھیں دو کپ دودھ دودھ یہاں پر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو گھر کا ابلہ ہوا دودھ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر ٹون دودھ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے فل کرن دودھ لیا ہے کھڑا دودھ یہاں پر ہم نے بچا لیا ہے پوٹر یہاں پر ہم نے آدھر لیٹر دودھ لیا ہے میڈیم فلم پر دودھ میں بوائل آنے دیں گے اس کو بیچ میں ایک سے دوبار اس طریقے سے چلا دیں گے دودھ نے كوڑا اس طریقے سے چینی چینی کicateھکار ک homolog دو ٹیبل اسپونل گھر کی ملائی لیئے ہیں اس سے بہت اچھا کرمی اس کا تیرچر ہو جائے گا آپ چاہیں تو یہاں پر فریش کرم بھی لے سکتے ہیں لیکن سبھی چیز ہم کر کے سامان سے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر گھر کی ملائی ڈال سکتے ہیں جس کو ہلکا سا پھینٹ لیں اس طرح سے اس کو ملا دیں گے اور چینی کو پکنے دیں گے 1 سے 2 منٹ دودھ کو پکتے ہوئے ہیں چینی کے ساتھ ہم نے اس طرح سے چلا دیا تھا چینی جو پک چکی ہے تو یہاں پر جو ہم نے گھول بنا کر رکھا تھا پہلے ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سبھی چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اور اس طرح سے اس کو ڈال دے جائیں گے اور چمچے سے چلا دے جائیں گے تاکہ اس میں کوٹھلیاں نہ پڑیں تو دیکھیں ہاں پر جو ہم نے گھول ڈالا تھا اس کو ڈالنے کے بعد اس کو چلاتے رہیں گے اور یہاں پر دو سے تین منٹ اس کو پکا لیں گے تاکہ یہ کڑا ہونے لگے اور یہ پک جائے اچھی طرح سے تو زیادہ نہیں پکانا ہے صرف دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ پک چکا ہے دو تیس سے تین منٹ اس کو ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے یہ ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے نہیں تو بیڈ اس کو ایبزورب نہیں کریں گے تو یہاں پر جو ہے اب جس میں ڈال دیں گے ہم ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل اسپون کشمش لی ہے تین سے چار بادام تین سے چار پرستے اور تین سے چار ہی آنپر کاجولی ہے جو بھی ٹرائی فروٹ آپ کے گھر میں ہوں آپ وہ ڈال دیں اور جو اس میں سے آپ کے پاس نہیں ہے آپ یہاں پر اسکپ کر سکتے ہیں ملا دیں گے اس کو ایک ملڈ اور پکائیں گے اس کو یہاں پر گیس کو بند کر دیں گے سرونگ کر لینے کے بعد اس میں ڈال دیں گے بریٹ جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے آپ کو یہاں پر پورا ڈپ نہیں کرنا ہے آپ تھوڑے تھوڑے سے اس کے کورنر جو ہے بہار رہنے دیں جس سے کرسپی اور صافت دونہ طریقے کا ٹیسٹ آئے گا اب یہاں پر ڈرائی فیوڈ بچے ہوئے ہیں وہ ڈال دیں گے یہاں پر دو چیری پر پڑی ہوئی تھی یہ لے گی آپ چاہے تو یہاں پر ٹوٹی فروٹی بھی لے سکتے ہیں جس سے یہ بہت خوبصورت جو پریزنٹیشن ہے وہ ہو جائے گی تو آپ یہاں پر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں آویلیبل ہو تو آپ یہاں پر یہاں پر سیٹ ہونے کے لئے دو گھنٹے کے لئے فیز میں رب دیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دیکھیں یہاں پر دو گھنٹے بعد یہ دم ریڈی ہے سرب کرنے کے لئے جو کہ بہت ہی آسانی سے بنا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنے کم انگریڈینٹ ہیں جو کہ گھر میں سب ہی موجود ہوتے ہیں اور کھانے میں یہ اتنی زبردست ہے کہ جب آپ اس کو عید کے نستخان پر رکھیں گے تو کوئی بھی اسے بنا ٹرائے کریں نہیں مانے گا کیونکہ یہ جتنا دیکھنے میں چھلاتا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی زبردست ہے تو جو بھی اس کو کھائے گا تو آپ کی تعریف ضرور کرے گا کہ اتنی زبردست ہے جیسے پہ آپ نے ان کو کھلائی ہے تو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑے رہے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ